ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں سواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کاندہ ضرور دیتے ہیں مگر جب وہ زندہ ہو جب وہ حیات ہو جب اسے ہماری ضرورت ہو تب اسے سہارا دینے سے کتراتے ہیں اگر آپ کسی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کے مدد ضرور کریں کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ ہمارے باپ داداؤں کا دیا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم نے کسی کی مدد اللہ کے دیئے گئے رزق میں سے کرنی ہے اللہ سے کی گئی تجارت میں بے شک کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور اللہ کی راہ میں خرش کیا جانے والا پیسہ اللہ سے تجارت ہے اور جو اللہ نئے کام کرنے کا سوچنے پر بھی سواب دیتا ہے وہ عمل کرنے پر کتنا عطا کرے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی علاوہ اگر دیکھا جائے ایک مختلف بات ہے لیکن میں آپ کی نظر کرتا ہوں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل اور گوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دمانے والے وحشی تھے لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیہ بھی تھی وہ مہمان نواز تھے اہد کی پاسداری کرتے تھے جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیم میں تھی جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھوڑاتی تھی اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی کبیح عمل سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس شخص پر حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو اس لیے ان لوگوں کو قرآن پاک دیا گیا تھا اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں بھلے وہ کیسی ذمہ داری کی امانت ہو کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی نہایت اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج معاشرہ کس نہج پر پہنچ چکا ہے نہ تو ہم کسی کی امانت کا خیال رکھتے ہیں نہ ہی ہم کسی کی پردہ داری کرتے ہیں نہ ہی ہم جھوٹ بولنے سے باز آتے ہیں اور یہی ہمارے معاشرے کے زوال کا سبب ہے اور یہ چیز ہمیں مزید کمزور سے کمزور تر اور مزید ہماری معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہا ہے ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات احادیث کی تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بلکل اس سرہ پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ہم آج اس کو اپناتے ہوئے بھی شرماتے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں آخر کیوں؟ اس دو دن کی زندگی کے لیے دو پل کی مشکلات کے لیے چند دن کی پریشانی کے لیے اگر ہم اپنا دین اپنا ایمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ان کے احکامات کو پسے پردہ پسے پشٹ ڈال رہے ہیں تو نہایت یہ افسوس کا مقام ہے اور ہمارے الزوال کا بھی اللہ تعالی ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائیں آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلم